اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں آج صبح صبح ہی مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر گیسٹ آ رہے ہیں اور صبح اتنی تھی کہ صبح کے آٹھ بج رہے ہیں تو جیسے ہی میں اٹھی اس کے بعد جھٹ پٹ سے میں نے سوچا کہ چلیں میں جتنا ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں تو میں اپنا بریک فرسٹ ارینج کر لوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ آلو آلو جو ہے میں کافی بناتی ہوں اس طرح سے کافی بار میں شیئر کر چکی ہوں آپ سے تو آج میں نے اس میں صرف ایک دو گھنٹ پانی کے ڈالے ہیں کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم تھا اور میں نے سوچا یہ سٹیم میں جلدی سے بن جائیں گے اور بس فورا ہی سوفٹ ہو گئے آلو اس کے بعد میں نے اس پہ اینڈ میں ڈالی ہیں کالی میرچیں ریڈ میرچ بہت ہی کم ڈالتی ہوں صرف ایک چٹکی میں ڈالتی ہوں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ کالی میرچ اور زیرے کے ساتھ کھاتے ہیں یا کبھی ثابت میرچ یا کٹی بھی بہت ہی کم ڈالتی ہوں کالی میرچ کے ساتھ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے آلو بن گئے اس کے بعد میں ابھی بنا رہی ہوں سوجی کا حلوہ تو سوجی کا حلوہ میں ڈیٹیل میں دو تین بار شیئر کر چکی ہوں اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بناتے ہیں جو بھیگیوی سوجی کا حلوہ ہوتا ہے ہم لوگ اس طرح سے بناتے ہیں اور بیسیکلی میں کے پی کے سائٹ کی ہوں تو ہماری طرف جو ہے وہ حلوہ موسٹلی ہمارے گھروں میں فیملیز میں ہمارے ایریاز میں اسی طرح ہی بنتا ہے اور گھر میں بھی اور سب کو پسند بھی اسی طرح آتا ہے تو میں نے جب آلو بنانا شروع کیے تھے اسی وقت میں نے اس کو بھیگو دیا تھا اس کے ساتھ جو ہے میں نے مٹن نکالا اس کو میں نے بننے کے لئے رکھ دیا کیونکہ چنے وغیرہ میرے پاس آویلیبل نہیں ہے ابھی اور کچھ نہ کچھ اس طرح کا مجھے بنانا تھا تو میں نے سوچا چلیں میں یہ بنا لیتی ہوں ساری چیزیں مطلب پیاس ٹاماٹر مسالے ڈال کے آئل بھی ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے میں نے اس کو پریشر ککر میں رکھ دیا اور تھوڑا سا پریشر آیا تھا تو اس کے بعد میں اس کو بھون رہی ہوں اس میں میں نے ہری مرچن ڈال دی اینڈ میں میں اس میں فریش جو ہے وہ دھنیا ڈال دوں گی تو یہ بہت ہی مزیدار ریڈی ہو گیا اچھا جی اب آجاتے ہیں ہمارے ہلوے کی طرف ہلوہ جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گھی لے لیں تو زیادہ اچھا بنتا ہے میرے پاس گھی آویلیبل نہیں ہے دیسی گھی میرے پاس آویلیبل ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسی کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا تو میں نے سوچا کہ چلے میں اسے بنا لیتی ہوں اچھا جی اس کی جو میرمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک کپ آپ نے سوجی لیا اتنا ہی آئل ہوتا ہے اتنا ہی چینی ہوتی ہے اس طرح کا اور اتنا ہی پانی ڈالتا ہے لیکن میں جو ہے اس میں چینی اور آئل تھوڑا سا کم ڈال رہی ہوں کیونکہ پھر بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے اور آئلی ہو جاتا ہے تو سوجی میں نے بھگو دی تھی اس کے بعد چینی کو ہم لوگ ڈارک کر لیتے ہیں کیرامل کی طرح ہم اسے ٹوفی والا ہلوہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بلکل ہی کیراملائزڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں سوجی ڈالتے ہیں اور ہلوے کا کلر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی آپ کے چینی ہے وہ براؤن ہوگی ڈارک براؤن ویسے ہی آپ کا ہلوے کا کلر آئے گا چوہمچ اس میں تھوڑا سا زیادہ چلانا ہوتا ہے اور ناشتے میں ہلوہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے پھر میں نے ہلوہ بنا لیا اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ نے میرے پہلے والے ولوگز یا ریسی پی دیکھی ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا نہیں دیکھی تو آپ ضرور یہ والا ٹرائے کیجئے گا بس یہ ہے کہ ہلووں کی ذرا بھنائی اچھی طریقے سے کریں تو بہت اچھے بنتے ہیں ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں پراتھے تو پوریاں وغیرہ یہ ایسے کچھ ابھی بالکل بھی ٹائم نہیں تھا میں نے آدھے گھنٹے ایک گھنٹہ بھی نہیں لگا کہ میں نے جلدی جلدی سے چیزیں ریڈی کی ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس طرح گیسٹ آئیں اور آپ دو چار گھنٹے کیچن میں ٹھہرے رہیں تو بہتر ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ جھٹ پٹ سے جو ہے وہ اچھا سا کچھ بریکفرسٹ ارینج کر لیں تو وہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں اچھا سا بریکفرسٹ تیار کیا ہے چائے بھی میں نے رکھ دی ہے روٹی بھی بن رہی ہے ہلوہ بھی میں بھون رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سب کی فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں ہلوہ جو ہے نا وہ یقین کریں کہ ہمارے گھروں میں اتنے ماشاءاللہ شوک سے یہ کھایا جاتا ہے اور چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے شام کی چائے ہو یا ویسے ہی ہو بہت اچھا لگتا ہے اور اس ساتھ میں نے اوملٹس بھی بنائے تھے اس کے ساتھ میں نے فرائے ایک جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے بنا لیا تھے اس طرح سے بنا کے جلدی جلدی میں سرف کرتی جا رہی تھی اور یہاں پہ میرے ہزبینڈ میری ہیلپ کر آ رہے تھے تو بس یہ ہے کہ الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا بن گیا تھا اور جو میں نے مٹن کا سالن بنایا تھا وہ بھی بہت اچھا بنا تھا اور اس طرح سے جو میں بناتی ہوں اکثر بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ساری چیزیں ڈال کے اور بس اس طرح سے بناتی ہوں تو اتنا زیادہ اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ سپیشل ہو یا ڈیفرنٹ ہو لیکن بہت اچھا بن جاتا ہے تو ناشتہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد مجھے موبائل کا کوئی ہوش نہیں رہا کاموں میں بیزی ہو گئی باتوں میں گپ شپ میں اور اس کے بعد پھر میں امی کے گھر آ گئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ہی میں یہاں پہ آ گئی تھی اور ابھی تقریباً تین ساڑھے تین کا ٹائم ہے تو اب میں جانے لگی ہوں اپنے گھر واپس اور بھائی کو میں نے کہا کہ مجھے ڈراب کر دو تو اس کے ساتھ میں جا رہی ہوں اپنے گھر اور گیسٹ چلے گئے ہیں الحمدللہ سب پچھ بہت اچھا ہو گیا تو گھر چلتی ہوں اور گھر چل کے پھر آپ سے ملتی ہوں گھر آنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے کام میرے جمع ہوئے تھے کافی سارے برتن تھے جو میں نے واش کرنے تھے تو میں ابھی جلدی جلدی سے برتن واش کر رہی ہوں ہاں میں نے کافی سارے برتن واش کر لیے ہیں تو کیمرہ میں نے تھوڑا سا لیٹ آن کیا کیونکہ مجھے بس یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں جلدی جلدی سے جو ہے وہ چیزیں سمیٹ لوں کام کمپلیٹ کر لوں تو بس ابھی ان کو میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں جو گھر والے برتن ہے اور جو میں نے گیسٹ جو آئے تھے ان کے لیے نکالے تھے اتنے فارمل میں نے برتن نہیں نکالے وہ جو نارمل ہی ہوتے ہیں تو وہ جو ہے میں واش کر کے اور سلاپ پہ میں ٹاول بچھا دیتی ہوں تو اس پہ میں رکھ لیتی ہوں کچن ٹاول جو ہے میرے پاس تو لاہور میں بھی میرا کچن چھوٹا تھا تو وہاں پہ بھی میں ایسے کرتی تھی کہ اس طرح سے رکھ دیتی تھی اچھا ایک اور چیز یہ برشز بہت ہی کام کے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیے تھے اور یہ میں لے کر آئی تھی بہت ہی سیمپل پچیس تیس کے یا پینتیس کے ایسے مل جاتے ہیں تو برتن جب میں واش کرتی ہوں اس طرح سے کچھ تو سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس سپنج ہوتا ہے کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس سے کلین نہیں ہوتا تو جتنے بھی کارنرز ہوتے ہیں یا ایسی کوئی جگہیں ہوتی ہیں تو میں ان سے ساف کر لیتی ہوں بہت اچھے ساف ہو جاتے ہیں تو یہ بہت کام کی چیزیں ہیں تو اس لیپ پہ میں نے اس طرح سے سارے برتن رکھ دی ہیں جب یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو ان کو میں واپس رکھ دوں گی ان کی جگہ پہ اچھا جی اس کے بعد میں اب یہ ساف کر رہی ہوں جگہ اور اس پہ سٹینز تو خیر ایسے نہیں ہے لیکن یہ جگہ کیمرے میں کچھ زیادہ ہی اس طرح سے لگتی ہے کیونکہ یہاں پہ پیسٹ کافی سارا ہٹ گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو میں کب سے ہزبنڈ کو کہہ رہی ہوں کہ لے کر آئیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کلیننگ دوبارہ ہو جاتی ہے ان کی تو ویسے تو صاف ہو جاتے ہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ دیکھنے میں اور سپیشلی جب ویڈیو بناتی ہوں تو اس میں جو ہے زیادہ یہ ڈرک لگتے ہیں لیکن ابھی میں یہ سارے کلین کر لوں گی پورا سلیپ اور یہ جگہ بھی ساری کلین کر لوں گی اور یہاں پینا میں نے کریم رکھی تھی باہر ایکچولی رات کو ہی رکھی تھی اور آج کا بھی پورا دن گزر گیا ہے رات کو ملٹ ہوئی اور آج بھی کچن میں تھوڑی سی ہیٹ تھی تو یہ یہاں پہ رکھی ہوئی تھی اب اس کو میں تھوڑا سا بس اسی سے ہی پھینٹ لوں گی اور آپ دیکھیں کہ فوراں سے ہی مکھن نکل آئے گا مکھن کی دیسی گھی کی میں بہت بار ڈیٹیل میں ریسیپی شیئر کر چکی ہوں انشاءاللہ تعالی چینل میرا ریکاور ہو گیا تو وہ میں آپ سے دوبارہ پھر شیئر کروں گی ادروائیس یہ ہے کہ پھر سے میں اپلوڈ کر دوں گی اور آپ سے شیئر کروں گی تو دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے یہ فوراں ہی نکل جاتا ہے دو تین منٹ میں ہی یہ فوراں ہی نکل آتا ہے تو اس کو جو ہے میں یہاں پہ بس ہلکا سا پھینٹ لوں گی اور اچھی طرح سے پانی سے آٹھ دس بار واش کر لوں گی تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی اچھا یہ بٹر یہاں پہ نکل آیا ہے اور بس اس کے بعد ان کو میں سٹور کرنے کے لیے کنٹینرز میں ڈال کے اور فریج میں رکھ دوں گی اور اگر زیادہ دن میں نے رکھنا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو فریز کر دیتی ہوں موسیقی ان کو میں ابھی فریج میں رکھنے لگی ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر سے اتنے سارے برطن جمع ہو گئے ہیں میں نے ابھی سارے واش کر کے رکھیں اس کے بعد جب میں نے فریج کلین کیا اور چھوٹے موٹے یہاں وہاں سے آپ برطن دیکھیں کافی سارے ہو جاتے ہیں تو بس ان کو میں فائنل کر کے اب واش کر کے رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ ایک دو دن میں میں نے ہلپر سے بات کی ہے تو بس اس کو میں سٹارٹ کرا دوں گی وہ انشاءاللہ واش کرے گی اور رات کو یہاں پہ میں اور عثمان آئے ہیں باہر تو آپ دیکھیں کہ ربیل اول کی وجہ سے اتنی ماشاءاللہ جو سٹریٹس ہیں اور گھر ہیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں جگہ جگہ لائٹننگ ہوئی بھی ہے اور اتنے سجے میں بہت ہی ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں تو ہم لوگ ابھی باہر نکلے تھے ہمارے کچھ کام تھے جو ہم نے کرنے تھے اور جب ہم واپس آ رہے تھے نا تو سردیوں میں ہم دونوں کو پینٹس بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم آتے ہوئے وہ بھی لے کر آئے اور ہم ابھی وہ انجائے کریں گے کھائیں گے اور آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں کل کے ولاغ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ولاغ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے جائیے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ